سو اینی ویس اس وقت ہم بالوں پہ آتے ہیں چونکہ بال اپنی زندگی سے بالکل امید ہار بیٹھی ہیں اس وقت سو یہ مورنگا آئل این مورنگا شمپ لیکن آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے ہم لگے رہ رہا ہے تو یہ مورنگا آئل پو این مورنگا شمپو اسے بل آپ اس کو دیمیسٹریٹ اگر کر دیں خیر ہے اچھا اور ساتھ ساتھ اس کے جب آئل لگاتے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جڑوں پہ لگاتے ہیں مورنگا اسی لئے میں نے اس کیس کے ساتھ اس لئے بتایا کہ آپ نے شیفٹس پہ بھی لگانا ہے سبھل شیفٹس پہ لگانا ہے تھوڑا سا پلیز یہ آن ایر بھی دکھائے گا کہ اس کو کیسے لگانا ہے کیونکہ ہم خرید لیتے ہیں چیزوں کو لیکن ہمیں اس کا یوزج پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں اپلائے کیسے کرنے ہاں ہاں ہم میں لگتا ہے کہ بس روٹس کو ضرورت ہے آئیل کی ایسا نہیں ہے شیفٹس کو بھی ضرورت ہوتی ہے بنا آئیل لگانے کا فائدہ کیا ہاں ہم کیا کرتے ہیں صرف ادھر ہم آئیں شروع میں نانیا دادیاں اسی کہ بس جڑوں میں لگاؤ آئیل اصل میں شیفٹس کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نریشمنٹ اس کو چاہیے ہوتی ہے بلکل کہاں اوکے اس لئے دیکھیں شیفٹس میں آپ اس طرح لگا سکتے ہیں اوکے جڑ کے ساتھ نیچے تک اس کو لے آئیں خاص طور پر جس جگہ یہ بھوسے جیسی لک آ رہی ہے بالوں کی اس کے اوپر ضرور لگائیں اچھا اور اس میں اس کا چونکہ کنڈیشنر بھی ہوتا ہے لیکن یہ آپ سمجھ لیں ایک بالوں کا پیکٹ بھی ہے مطلب بالوں کے آپ یہ سمجھ لیں کنڈیشننگ پیکٹ جو کہتے ہیں کہ یار ہم جا رہے ہیں ہم میں پروٹین کرانا ہے ایکچھل یہ بالوں کا پروٹین ہے اوکے یہ اس طرح بھی یوز کریں جتنے کیمیکل ٹریٹڈ بال ہیں آپ ڈائے کرتے ہیں آپ نے اس طرح کے کوئی بلیچ فیچ کرایا ہوئے کوئی ریلیکسنگ کرائی ہوئے کیمیکل جو بھی ٹریٹمنٹ کرائے ہیں اور اس کے بعد آپ کے بال چلے گئے ہیں تو اس کے لئے بیسٹ ہے کہ آپ مورنگا شیمپو یوز کریں یہ کنڈیشنر شیمپو دونوں ایک ہی ہے کیونکہ یہ بالکل پروٹین اس میں بہت پروٹین ہوتا ہے اور یہ بالوں کے ٹیکسٹر کو تین چار دفع کی یوز کے بعد ہی اس میں میں نہیں کہہ رہی ہے آپ چار سے چھے اس میں میں یہ کلیم کر سکتی ہوں کہ آپ کو بہت جلد اپنے بالوں کے اندر چینج محسوس ہوگا اوکے یس زبردست تو یہ ہو گیا مورنگا اور جنجر جنجر آپ کے پاس دو قسم کی شیمپو ہے نہیں شیمپو ہمارے پاس آملہ بھی ہے اور آملہ اکثر دیکھیں نا جب آپ کی روٹ تچ اپ ہونے والی ہوتی ہیں ہاں تھوڑی سی روٹ تچ اپ ہونے والی ہوتی ہیں ڈائے سب کر رہے ہیں یار آج کل ہاں ہر بندہ ڈائے کر رہے ہیں تو میں ان دنوں میں جب زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ کو آملہ ایک پیگمنٹ دے دیتا ہے اوہ ہاں اور جو سٹنٹڈ گروت ہوتی ہے بال بھائی سب کچھ کر لیا بال بڑی نہیں رہے بڑی نہیں بڑی نہیں رہے آملہ تو بہت ہی ایک نون پروڈکٹ ہے ہاں مطلب پرانے زمانے میں بقاعدہ پاودر بنایا کرتی تھی ملا کہ میری خالہ تھی وہ کرتی تھی آملہ ریٹھا اتنی میری اممہ جوبز کرتی تھی اور ساری اتنی مصروف خاتون پڑھانا کر کے کام سب کچھ اس کے باوجود ہمیں یاد ہے ایک پتیلی ہوتی تھی اور اس میں آملہ اُبل رہے ہوتا ہے آملہ ریٹھے اُبل رہے ہوتا ہے میری اممہ اور آج تک میری اممہ کی یہ لش بلیک بال ہیں اچھا آج تک ماشاءاللہ سے انہیں اپنے بالوں کا خیال خیال رکھا ہے تو اب ہم نے یہ کہا کہ آپ کو پروبلنم نہ کرنی پڑے ہم نے کر لی تھوڑی سی تو وہ آملہ شیمپو اور آملہ آئل بھی موجود ہے جو کہ آپ اپنے سٹنٹڈ گروت یعنی اگر بال نہیں بڑھ رہے ہیں یا بال جلدی آپ پر ڈائے جلدی چل رہے ہیں جو لڑکیاں ڈائے کرتی ہیں لڑکے ڈائے کرتے ہیں مرد حضرات ان کو دیتے ہیں ہم تاکہ ان کی جو سفید پگمنٹ جلدی آجاتا وہ نہ آئے وہ آئے براون پگمنٹ دے دیتا ہے آملہ کا کلر ایسا ہوتا تو آپ کو براون پگمنٹ دے دیتا ہے اوکے اس لیے جلدی ابھی میں نے گنے شیمپو جنجر اور شیمپو اور آئل جنجر یہ مورنگا مورنگا اور آملہ یہ تین آپ لوگوں کے پاس ہیں الگ الگ چیزوں کے لئے موسیقی